ڈوڈ مارننگ فرنز کیسے ہیں آپ ڈالا ہے آپ سے دیکھئے فیملی فرنز کے ساتھ شیئر کیجئے یہ ہم نے لے لئے شیلٹس چھوٹے چھوٹے پیاز نہیں ہوتے جو پکل کرنے کے لئے بھی ہم لے اس کرتے ہیں سامبھر میں ڈالتے ہیں وہ ہی ہیں ان کو لے لیجے ان کا فلیور تھوڑا سا سٹرونگ ہوتا ہے اس کو بیچ میں سے اس طرح کیسے کٹ کر دیجے اور ان کو دھو لیجے ہیں دھونے کے بعد ہی پندرہ سے بیچ چھوٹے چھوٹے پیاز ہیں کلانجی تھوڑا سانفھ کٹ ٹیل میں لے کے اس وقت مل دیجے اس میں ہم ہری مرچ ڈالیں گے اگر بچے کھا رہے ہیں تو ہری مرچ سکپ کر سکتے ہیں آپ نے ایک بڑا چمچ ہری مرچ باری کٹیوی اس میں ملا دینی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہینگ ڈالیں گے ہم ایک چتھائی چمچ ہینگ ڈالیں گے پابا رام دیو کی یا کوئی بھی ہینگ ہو آپ کے پاس اچھی والی تو آپ اس میں ایک چتھائی چپ ہینگ ڈال دیجئے اور ہینگ کے ساتھ ہی اب ہم اس کو ایک بار فیٹ سے ملائیں گے اور بڑا خاصا چمچ دو باری کٹیوی ہیں یہ لسن یہ ضرور ڈالے گا اس سے جو ٹیسٹ آتا ہے بہتی شاندار اور اس کو دو بڑے باری کٹ دیجئے اور اگر آپ کے پاس کٹا ہوا ہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور باری کٹے ہوئے دو بڑے چمچ آپ نے ڈال دینا جو نمک ہے وہ ہمیشہ سوا دنوسا ڈالیں میں نے آدھا چمچ ڈالا بعد میں اگر کم لگتا ہے تو اور ڈال دیجئے ایک بڑا چمچ دھنیا پاوڈر ڈالیے چھوٹا سا آدھا چمچ آپ نے لال مرچی کا ڈالنا ہے نم حلدی ڈالنی ہے اپنے حساب سے آدھا چمچ میں نے ڈالی ہے اور ایک چمچ آپ نے جیرہ سب کچھ آپ نے کچھا کچھا ڈالنا ہے کیونکہ یہ پکے گا تیل میں سب کچھ ڈال دیجئے اس کو اور اس کے ساتھ ہی اب ہم اس کو ملا لیں گے اچھے سے اور پھر میرینٹ کرنے رکھ دیں گے کم سے کم دس سے مندرہ منٹ اور لانسٹ میں ہم اس میں ڈالیں گے دیگی مرچ کا ایک بڑا چمچ یہ کلر کے لئے اس میں مرچ زیادہ نہیں ہوتی اگر آپ کے بچے کم مرچی کاتے تو آپ مرچ سکپ کر سکتے ہیں دیگی مرچ ضرور ڈالی گا اس سے اچھا سا کلر آتا ہے اس کو آپ ملا لیجئے اور اس کو میرینٹ کرنے کے لئے رکھ دیں گے میرینٹ کم سے کم دس منٹ کریں تو پیاج کے اندر تک یہ چلے جاتا ہے اس کا مسالہ نا تو بڑا اچھا سا فلیور آتا چار کا تو بس اس کو اس طریقے سے کر دیجئے اور رکھ دیجئے اس کے ساتھ ہی ہم نے گیس میں پین چڑھا دیا اس میں دو بڑے چمچ ہم ڈال دیں گے تیل اور کوئی بھی تیل لے لیجئے میں نے آلیو آئل لیا ہے آپ کوئی بھی تیل لے لیجئے اور آپ اس کو گھی میں بنا سکتے ہیں سرسو کے تیل میں بہت اچھا بنے گا چار سرسو کے تیل میں بہت ہی شاندار بنتا ہے اور یہ جو میرینٹ ہو چکا ہے دیکھئے سارے رنگ اس میں کھل مل گئے ہیں تنی دیسٹی خوشبو آ رہی ہے آپ اس کو ایسے بھی کھا سکتے ہیں اگر آپ اس کو ایسے بھی سرف کریں گے تو بہت ہی شاندار لگتا ہے یہ کچھا کچھا سا پیاز جو ہوتا ہے اس کو آپ نے تیج آنچ میں ہی لانا ہے پکانا ہے تھوڑی دیر کے لیے جو کچھے سارے رو سمیل ہے وہ چلی جانے چاہیے لسن کی پیاز کی سارے مسالوں کی اور جو پیاز سے پانی نکلے گا وہ مسالوں کو جلنے نہیں دے گا تو چنتہ نہ کیجے گا ایک منٹ تیج آنچ پہ رکھنے کے بعد پھر ہم اس کو دھیمی میڈیم لو میں کریں گے اور اس وقت ہم اس میں دو چمچ دو چھوٹے چمچ بیسن کے ڈالیں گے اگر آپ کے پاس بھوناوا چنا ہے اس کا بھی آپ پاورڈر ڈال سکتے ہیں میں نے بیسن ڈالا ہے تو اس کو تھوڑا بھونا پڑے گا جب تک کہ اس کی کچھا پن نہ ہٹ جائے بہت ہی شادہ ریسپی اس کو آپ اچار کی طرح بھی کھا سکتے ہیں سائٹ ڈش از اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے اور آپ کو لگ رہا پرانٹھے ہی کھانے آس صرف تو اس کے ساتھ بہت ہی بہترین آپشن ہے اس میں ہم ڈالیں گے آدھا سے ایک کپ باریک کٹیوی پالک پالک بہت شادہ لگتی ہے اس کے ساتھ لیکن باریک کٹیوی ہونی چاہیے آپ کے اوپر ہیں میں نے ابھی فیلحال آدھا کپ ڈالی ہے پالک میں میں تھوڑی اور ڈالوں گی اگر آپ پالک زیادہ ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس میں آپ پالک کی جگہ میتھی بھی ملا سکتے ہیں اس سے بہت لیں کہ اسے تھوڑا کسیلا سا ٹیسٹ آتا ہے وہ الگ ٹائپ کا فلیور آتا ہے لیکن یہ پالک اور پیاس کا تو بہت ہی شادہ دار سا فلیور آتا ہے تو بس اس دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے مطلب دیکھ کے ہی ایسا لگ رہا ہے کہ وہاں اب اس میں ہم ملائیں گے تین چوتھائی کپ گھاڑا گھاڑا دہی جس کو ہم اچھے سے فیٹ لیں گے مسالے کا ہی جس میں ہم نے میری نیٹ کیا تھا اس کو اسی میں ملا لیجے تاکہ جو بچا ہوا مسالہ ہے وہ بھی اس میں آ جائے تو بس اس کو اچھے سے فیٹ لیجے اب آپ نے آج کو دھیرے ہی رکھنا ہے نہیں تو دہی فٹنے کا ڈر رہتا ہے بس آپ نے اس کو ڈالنا ہے جو بیسن ہے نا وہ دہی کو باند لے گا اور ٹھکنیس جو ہے وہ دے دے گا اس میں تو بس اس طریقے سے ڈال کے آپ اس کو اچھے سے ہلائیے خوشبو اب تو بس اتنی کاتی لانا خوشبو سارے گھر میں فیل رہی ہے کہ میرا تو من کر رہا ہے برڈ لے کے آؤں اور سائٹ سے تھوڑا سا لے کے کھائی لوں تو بس یہ سبجی ایسی ہے جیسے بنتے بنتے ہی لگتا ہے کہ کھا لی جائے جلدی سے تو سردیوں میں اس طرح کی سبجیاں بہت ہی پسند کی جاتی ہیں بچوں کو بھی بہت پسند آتی ہے اس میں ایک اپنا ہی سواد ہے تو بس اس کو اس طریقے سے آپ بھون لیجئے اب اس کے بعد جب بوائل آئے تو آپ سمجھ لیجئے کہ اب دھائی فٹنے کے چانسز بلکل نہیں ہیں اور اس کے ساتھ ہی اب ہم اس کو اس میں تھوڑی سے بچے وے مسالے اور ڈالیں گے میں کو پالک تھوڑی کم لگ رہی تھی میں نے اور ڈالی میں نے کہا آدھے سے ایک کپ تک پالک ڈال سکتے ہیں اب اس میں 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 نے ڈالا ہے گرم مسالہ آدھا چمچ یہ اپشن ہے اگر آپ ڈالنا چاہے اپشنل ہیں سوری اگر آپ ڈالنا چاہے تو ڈالیے ورنہ آپ اس میں کچن کنگ مسالہ یا چکن مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں اس وقت اس میں امچور ضرور جائے گا یہ ضرور ڈالے گا ایک چمچ مینگو پاورڈر امچور ضرور ڈالے گا یہ چاٹ مسالہ ہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور بس اب نمک ٹیسٹ کر لیجئے اگر آپ کو نمک کم لگ رہا ہے اس وقت تو آپ تھوڑا نمک ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم نے اس کو ڈھک کے کم سے کم تین منٹ پکانا ہے دھیمی آج پہ جب تیل اوپر آ جائے اور پیاج ہلکے سے کرنچی نیس رہے لیکن گل بھی چاہیے دیکھئے آپ کتنا بہترین لگ رہے ہیں اتنے کوب سورت اور یہ آرام سے آپ فریج میں رکھیے ایک ہفتے تک کشنی ہوتا ہے اس کو اس میں کسوری میتھی ایک بڑا چمچ بھون کے ڈال دیجئے اور یہ ہماری لٹ پٹی سی پیاج اچاری پالک کی سبجی تیار ہو چکے ہیں بلکل اچار ہی ہے ایک طریقے کا آپ اس کو پرانٹھے کے ساتھ کھائیے لچے والے پرانٹھے پوری کے ساتھ کھائیے بہت شاندار ارر کی دال چامل ہو تو اس کے ساتھ بھی بہت ٹیسٹ لگتا ہے دہی چامل کے ساتھ بھی یہ بہت ہی بہترین لگتا ہے تو یہ دیکھئے بن کے تیار ہو گئی ہے ہماری سبجی اس کے اوپر اب آپ اچار کا تیل تھو اچھا ڈال سکتے ہیں بچاوا تو یہ ضرور بنائے گا مجھے بتائیے گا کیسی لگی تو کل ملیں گے اسی جگہ ایک نئی ریسیپی ایک نئی صبح کے ساتھ تب تک اپنا دھیان رکھئے گا اپنی دعاوں میں مجھے ہمیشہ یاد رکھئے گا جی ہاں جناب اور اپنے اگر آپ کو یہ ریسیپی اچھے لگی تو لائک کا پٹن ضرور پریس کر کے جائیے گا اور اپنے فیملی فرنس کے ساتھ پلیز شیئر کے ضرور کیجئے گا تو تھانکس فور واشنگ لوویو آل بائی ٹیک کیئر بہ بائی سی یو آل بائی